ایک کھنڈالا گاؤں میں ایک بورویل میں بچے کی گرنے کی جانکاری مل روئے پرشاسن نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے یہ پانچ سال کا بچہ ہے جو کی بورویل میں گرا اور کھنڈالا گاؤں کا یہ پورا گھٹنا کرم ہے اور اس پورے معاملے میں جانکاری اب تک یہ ملے کہ پرشاسن نے ریسکیو شروع کر دیا ہے حالانکہ ابھی کیا ستتی ہے اور کہاں پر بچہ ہے کتنا سمیہ اسے باہر نکالنے میں لگے گا یہ ابھی تک سپش نہیں ہو پایا ہے لگاتار اس پوری خبر پر ہمارے نظر رہے گی پانچ سال کے بچے کے بورویل میں گرنے کا یہ معاملہ آپ کو بتا دیں کھنڈالا گاؤں سے سامنے آیا جو کی یہ پورا گھٹنا کرم پرشاسن کے ریسکیو کے بعد جو اب تک جانکاری ملی ہے علی راجپور سے سامنے آئی جانکاری جس میں پانچ سال کے بچے کے ریسکیو کے لیے لگاتار ٹیمز وہاں پر ڈٹی ہوئی ہیں ایک پات سال کا معصوم بچہ بورویل کے گھڑے میں گر گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ایک اور گھٹنا کرم ابھی حال ہی میں سامنے آیا تھا جہاں پر ایک چار سال کی معصوم بچی بورویل کے گھڑے میں گری تھی اور جب اسے باہر نکالا گیا تو اس کی موت ہو چکی تھی علی راجپور سے یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے بورویل میں ایک بچے کے گرنے کی جانکاری ملی ہے ریسکیو آپریشن کہاں تک ہے بچے کی ستھتی کیا ہے اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز آگئے آپ تک کونچ رہیں گے خندالا گاؤں کا یہ پورا معاملہ پرشاسن نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے علی راجپور سے مل رہی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ بورویل میں ایک بچے کے گرنے کا معاملہ پانچ سال کے معصوم بچے کے بورویل میں گرنے کا معاملہ سامنے آیا ایک پانچ سال کا معصوم بچہ جو بورویل میں گرا خندالا گاؤں کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے اس سے پہلے اس طرح سے ماہی کو بچانے کا جو آپریشن تھا نیوز ایٹین لگاتار اس خبر پر نظر بنائے ہوئے تھا ماہی کو بچانے کے لئے کوشش کی گئی جو کہ پچیس فٹ گہرے گھڑے میں فسی ہوئی تھی واسو سے ابھی پلال ہم باچیت کریں گے ان سے جو جانکاری ملے گی یہ جو جانکاری ملی ایک پانچ سال کا بچہ ایک بار پھر یہ بورویل کے گھڑے میں گرنے کی جانکاری یہ گھڑے بند کیوں نہیں ہو رہے ہیں بلکل دیکھیں بڑا سوال یہی لگاتار بنا ہوا ہے کہ مددیش میں آخر یہ سلسلہ کب تمہے گا جب ماسوم بچے بورویل میں نہیں گریں گے ایک کے بعد لگاتار جو گھٹنا ہے وہ سامنے آ رہی راجگر کی گھٹنا کو ابھی ٹھیک سے ایک ہفتہ بھی نہیں بیتا تھا پچھالی راجپور میں پانچ سال کا ایک ماسوم جو ہے وہ بورویل میں گر گیا ہے بیس فیٹ کی گہرائی میں جا کر یہ بچہ جو ہے وہ فسا ہوا ہے کھنڈالا گاؤں کا یہ پورا جو معاملہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے موکے پر جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور ریسکیو آپریشن کو شروع کر دیا گیا ہے حالانکہ بہت زیادہ جو جانکاری ہے فیلحال لے نکل کے آپ آ رہی ہیں کیونکہ ابھی ریسکیو آپریشن شروع ہی ہوا ہے جو ٹیم ہے جو موکے پر موجود ہے وہاں پہ آکسیجن پائپس پہ جو آکسیجن کی سپلائی ہے وہ ضرور گھڑے میں بھیجی جا رہی ہے تاکہ بچے کو ساکھ لینے میں وہاں پر کسی طریقے کی تکلیف نہ ہو اور جو ٹیم ہے وہ یہ پلاننگ بھی ابھی کر رہی ہے کہ کس طرح سے پیرلل گھڑا بنایا جائے اور ایک پیرلل ٹینل بنا کر جل سے جل بچے کو نکالا جائے امید ہم یہی کرتے ہیں کہ بچے کو سرکشت بہاں نکالا جا سکے اور ایک بورویل کے گھڑے جس طرح سے لگاتار جو گھور لا پروائی ہے سامنے آ رہی ہے یہ سلسلہ کم سے کم اپنا میں لوگ اس سب کے بعد اب کم سے کم جاگ رہے ہوں اور بورویل میں جو گھڑے ہیں ان کو کور کرنے کا ان کو پیک کرنے کا کام کریں لیکن پلحال بڑی چندہ کا وشہ یہ یہ کہ جل سے جل معصوم تب پہنچا جائے اور اسے سرکشت روح سے باہر نکالا جائے موقع بار جوٹا تھا وہ بھی اسی لگ بھگ گہرائی میں تھی بچی حالانکہ یہ جو پورا معاملہ سامنے آئے یہ بلکل الگ ہے چونکہ یہ جو گھٹنا کرم ہے وہ علی راجپور سے سامنے آئے واسو ابھی بچے کے بارے میں اس کے پریوار کے بارے میں یا یہ درگھٹنا کب ہوئی اس کے بارے میں کوئی جانکاری مل پائی گیا بلکل دیکھیں بہت زیادہ سمیں نہیں ہوئے پوری گھٹنا کو ہوئے اور جیسے ہی یہ پورا معاملہ سامنے آیا ترنت جو ہے جلہ پرشاشن ان کو سوچت کیا گیا اور اس کے پاس موقع پر ریٹیو کی ٹیم جو ہے وہ پہنچ نہیں حالانکہ گھٹنا کیسے ہوئی ہے ان تمام جو باتیں اس کے پیچھے کی تمام جو بجے ہیں ان کو کارنوں کو جاننے کی بھی کوشش جو ہے وہ لگانا جاری ہے لیکن فیلال سب سے بڑی چنو دیئی ہے کہ بیس پیٹ کی گہرائی پر جو بچا ہے وہ فسا ہوا ہے اور اس کا جل سے جل مہنچا جائے اس کو سرکشن روپ سے بہار نکالا جائے اور اس کے لیے ایکسپرٹس جیمیں جو ہیں وہ وہاں پر موقع پر رہیں گی موجود رہیں گی اور بھی جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی بلالیا گیا ہے وہ بھی اس پورے آپریشن میں جھٹیں گے اور سبھی کی یہی کوشش ہوگی کہ جل سے جل بچے کو بہار نکالا جائے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کڑکڑاتی ہوئی تھنڈ کا بھی یہ پورا سمجھ ہے اور ایسے میں جو بچہ ہے اس کے سامنے چنوتیاں کافی پڑھ جاتی ہیں اور جس کی عمر محض پانچ سال ہی ہے پانچ ورش محض جو بچہ ہے اس کی عمر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے تو ایسے میں کئی طریقے کی کچھائیاں وہ سامنے آ سکتی ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ایسے ریل کی آپریشن چلتا کسی دیر لگتی ہے بچے تک پہنچنے میں سب کے بھی جو گاؤں کے رہواسی ہیں جو پریوار جانے ہیں وہ سبھی دعائیں کر رہے ہیں محصوم بچے کو جل سے جل سرکشت روپ سے بہار لیکن ابھی پرشاسن کی طرف سے کتنا سپورٹ مل پا رہا ہے چونکہ وہاں پر ایک بہت بڑا ریسکیو آپریشن کا جو پرشاسن کا اپروچ رہے گا اس پر کافی کچھ نربھر کرتا ہے کھنڈالا گاؤں میں جو یہ درگھٹنا ہو اس کے بارے میں اس کے ساتھ اس ریسکیو آپریشن کو اجام دینے میں جوٹا ہوا ہے ساشن پرشاسن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے موقع پر پولیس بل بھی موجود ہے پولیس بل وہاں پر لگاتار جو ویبستہ ہیں وہ بنانے کی کوشش وہاں پر پور جو طریقے سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے انڈی آر ایف ایس جی آر ایف کی ٹیمیں بھی اس پورے ریسکیو آپریشن میں لگیں گی تاکہ بچے پاس جل سے جل پہنچا جا سکے اور جو وشیس انسٹرومنٹس ہیں ان کے جریعے بھی کھدائی کا کام ہو یا پھر پیرلل تنل بنانے کا کام ہو تو ان تمام کاموں کو انجام دیا جائے گا لیکن بڑا سوال وہی بنا ہوا ہے کہ کسی دیر اس پورے آپریشن کو انجام دینے میں لگ جائے گی اور کیا کچھ چنوتیاں اور ہو سکتی ہے اس پورے ریسکیو آپریشن کے دوران کیونکہ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کھدائی شروع ہوتی ہے تو اندر جو ہے وہ بہت ہارڈ راکس جو ہے وہ نکلنے لگتے ہیں جن کو توڑنا اور پھر وہاں پہ ٹنل بنانے کا کام کرنا وہ کافی زیادہ چنوتی پون ہو جاتا ہے تو امید یہی کریں گے کہ اس طریقے کی دکتے میں نہ آئیں چنوتیاں نہ آئیں اور جو پرساشنے کملا ہے وہ جل سے جل پچی تک پہنچ جائے جی لیکن واسو ایک بات اور یہاں نئی سرکار کی جس کا گھٹھن اب ہو رہا ہے کل ہی اس کا ابھی شپت گرہن بھی ہے لیکن نئی سرکار کو اس بارے میں بہت گمبیرتا سے اور پراتھمکتہ کے آدھار پر کچھ نے کچھ فیصلہ کرنا ہوگا انیتہ یہ درگھٹنا ہے اسی طرح سے بڑھتی رہیں گی جو کہ ایک بہت بڑی چنطہ کا کارن ہے نشے طور پر دیکھیں کوئی بھی سرکار ہو اور چاہے جلا پرساشن ہو یہ ذمہ داری کہیں نہ کہیں اب لینی ہوگی کیونکہ یہ حاصل جو ہیں ان کی سنکھیا ایک دو تین چار میں سیمت نہیں رہے گئی ایک کے بعد ایک کئی اس طریقے کہ جو معاملے وہ لگتار سامنے آ رہے ہیں بھی راجگرہ کا ادھارہ ہمارے سامنے ہے جو حالی کی گھٹا ہے جہاں پر بچی بورویل میں گر گئی جو اسے نکال لیا گیا لیکن اس کے بعد اس کی حالت اتنی غراب ہو گئی کہ اس نے دم توڑ دیا اور چھوٹی سی لاپرواہی ہے دیکھیں ایک بورویل کا چھوٹا سا گھٹا ہوتا ہے اسے کسی بھی طرح سے اگر فینس پر نکال بھی دی جائے تو اس کے باوجود کئی آپ کے پاس آپشن رہتے ہیں کہ آپ اس کو بڑا پتھر ڈال کے ایک چٹان جو آپ اس کو کور کر دیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طریقے کی جو گھٹنا ہے درگٹنا ہے وہ لگتار کہیں نہ کہیں سامنے آتی رہتی ہے اس میں پرساشنک لاپرواہی تو ہے ہی ساتھ میں اُن لوگوں کی بھی لاپرواہی ہے جو بورویل کا گھڑھا کروا دیتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے اسے کھلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور کھلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس طریقے کے جو ہاتھ سے ہیں وہ لگتار سامنے آرہا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کا کہ سرکار کو ایک پلاننگ کے ساتھ پورے پردیش میں ایک ابھیان چلانا چاہیے اور ابھیان چلا کر لوگوں کو جاگرگ بھی کرنا چاہیے اور اس طریقے کے جو بورویل کھلے ہوئے ہیں انہیں پوری قرار سے بند کرنے کا بند کروانے کا سام کرنا چاہیے اور جو لوگ ایسی لاپرواہی کرتے ہیں جو معصوموں کے لیے ان کی آجینے اور مرنے کا سوال بن جاتا ہے تو ان کے خلاب بھی سکت سکت کاروائی کرنا سنشت کرنا ہوگا لیکن باسو ابھی اس وقت پردیش میں کیا اس پر کوئی پرابدھان نہیں ہے کہ کسی کا اگر بورویل کا گڑھا کھلا ہوا ہے اور کسی کا بچہ اس میں گر جاتا ہے دیکھیں پراتھ میں کہتا ہے تو بچے کو بچانے کے لیے ہونی ہی چاہیے لیکن جس وقتی کا وہ گڑھا ہے اس کے خلاب بھی تو کاروائی ہونے چاہیے اس لاپرواہی کے خلاب بلکل دیکھیں کئی طریقے کے جو الگ الگ سجا کے پرودھان ہیں وہ ہیں اور اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ تک سنگیال لے چکا ہے لیکن اس کے پاوجود بھی یہ کہہ لیجئے کہ جو لاپرواہی ہے وہ تھمتی نہیں ہے یا تھوڑی سی جو جاگ رکتا ہے اس کی کمی ہے پرساشنک طور پر جو پڑے پریاس ہونے چاہیے ان کی کمی کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں نظر آتی ہے سجا کا پرودھان ہونا ایک الگ وشہ ہے لیکن لاپرواہی کو ہونے سے روکنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور جب تک دیکھئے ایسے معاملوں میں کوئی اگزامپل سیٹ ہونے والی جو کاروائی ہیں وہ نہیں کی جائیں گی تب تک جو ہے اس طریقے کی چیزیں اس طریقے کی گھٹنا ہے لگتار سامنے آتی رہیں گی اور اب یہ چیز جو ہے وہ بہت آوشک ہو گئی ہے کہ ایسے معاملوں کو بے حد سترکتا کے ساتھ اور بے حد گمبیرتا کے ساتھ لیا جائے اور ہر حال میں یہ سنشت کرنے کا کام کیا جائے کہ جو کھلے گھڑنے پڑے ہوئے ہیں وہ کسی بچے کی موت کا کر رہے ہیں بلکل باسو یہ جو ایک چنتہ کا وشہ ہے لیکن ابھی تک کی ستھی جو ہے دیکھ کر کے یہ ضرور چنتہ ہو رہی ہے کہ بچے کو جلد سے جلد باہر نکالنے کی آوشکتہ ہے پرشاسنیک عملہ جملہ موقع پر پہنچ چکا ہے چونکہ ابھی تک باسو جو بھی یہ گھٹنا کرم ہوا ابھی تک جتنے بھی معاملے ابھی چونکہ حال میں ایک راجگڑ کا جو معاملہ مجھے دھیان آتا ہے ابھی وہاں اس خبر پر کافی دیر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے تھے جانکاری کے لیے اس آپریشن میں بہت سمیں لگا تھا اس وجہ سے جہاں پر سمیں بہت زیادہ لگتا ہے وہاں پر تھوڑی سی سمبھاونہ وہ بچانے کی بچے کو کم ہو جاتی ہیں جتنا جلدی آپریشن سپن ہوگا امید ہے بچہ جلدی سکوشن نکالا جا سکے گا بلکل دیکھیں سوماوک کی بات جتنا زیادہ جتنا آدھیک سمیں لگتا ہے اس میں زیادہ جو پریشانی ہے جو مسئبت ہیں بچوں کے لیے وہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر سروائیو کرنا کافی کٹھن ہوتا ہے اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے بچہ گڑھے میں گرتا ہے تو سوماوک سبات ہے کہ اس کو چوڑ بھی آتی ہے اور ایسے میں جتنا جلدی جلد بچے کی ریکاوری ہو سکے وہ کافی مہتپون ہوتا ہے اور امید یہ ہی کریں گے کہ جلدی جلد بچے تک پہنچا جائے تاکہ اس کی حالت اسٹھر بنی رہے گمبیر ہونے سے پہلے اسے نکال لیا جائے علاج ملے اور وہ سروائیو کر سکے بلکل یہ ایک استطی ایسی ہوتی ہے پرشاسن کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہوتی ہے کئی بار موسم بھی اس میں بادھا بن جاتا ہے حالانکہ اس بیچ کچھ ایک جگہ پر بارش بھی ہوئی ہے حالانکہ آج کا موسم کیسا رہے گا باسو وہاں پر اس کے بارے میں بھی کوئی جان کر رہی ہے بلکل دیکھیں کھنڈ کا سمیں ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ لگاتار موسم جو ہے وہ سرد بنا ہوا ہے کڑاکے کی ٹھنڈ مددیش میں چل رہی ہے سمیں اور یہ ایک نشہ کورپر بڑی چنوٹی کہیں نہ کہیں پرساشنک عملی کے لیے بھی رہی گی اور اس بچی کے لیے بھی رہی گی جو بہت دربا کے پونھ روپ سے گھٹے میں گر گیا ہے تو انتظار تھوڑا سے ضرور کرنا ہوگا ریس کی آپریشن کو کامیاب ہونے کے لیے اور پوری کراعتمکتہ کے ساتھ یہ آپریشن جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے سبھی لوگ یہی امید کر رہے ہیں کہ جل سے جل بچے باہر نکل سکے پرساشن کے لیے ایک بڑی چنوٹی رہے گی یہاں پر بچے کو جل سے جل سکشل باہر نکالنا پریوار کے لیے ایک ایسی ستی یہ نشیط روپ سے رہتی ہے ایک بہت دکھت اور بہت یہ چنتا جنک ستی رہتی ہے باسو نشیط روپ سے پرساشنک عملہ بھی وہاں موقع پر ویس کی آپریشن میں جھٹا ہوا ہے اور بچے کو جل سے جل نکالنا ان کی پراتمکتہ رہے گی ابھی تک کی جو جانکاری ہے وہ یہ کہ ویس کی آپریشن شروع ہو چکا ہے لیکن کتنا سمیہ لگے گا ابھی تک یہ سپش نہیں ہو پایا موسم کا ساتھ بھی یہاں پر بہت ضروری ہوگا لیکن باسو ابھی تک پرشاشن کی طرف سے کیا کچھ پریاس کیے گئے پیرلل گڑھا کھوڑ کر یہ وہی پرانی تیکنک جو ہمیشہ آپ تک لگائی گئی ہے وہی رہے گی یا پھر کچھ الگ سے بھی پریاس یہاں پر کیے جا سکتے ہیں جانکاری کیا ہے اپنے پاس بلکل دیکھئے جو بھی جو وہاں پر آپریشن ابھی چل رہے اور جو آفیسٹرز وہاں پر موجود ہیں جو ایکسپرٹس موجود ہیں وہ پوری استیتی کا جائے گا لے رہے ہیں پوری استیتی کا نرکشڑ کر رہے ہیں اور جو بھی سب سے سمبھو پروسس ہو سکے گا جو بھی سب سے بیس possible پروسس ہو سکے گا بچے تک جل سی جل پہنچنے کا وہ کیا جائے گا کئی بار یہ کوشش ہوتی ہے بچے کو پہلے خوک کر کے اوپر نکال دیا جائے کیونکہ بیس وٹ کی گہرائی پہ ہی ہے تو شاید ہو سکتا اس کے لیے پریاست کریں نہیں تو پھر ایک پیرلل گھٹنہ بنانا پڑے گا اور پیرلل گھٹنہ بنا کر بچے کو ایک تنل کے جریعے جو ہے وہ باہر نکالا جائے گا اس کے لیے جو کوشش ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں تمام ایکیوپنٹس جو ہیں جو مین پاور جو ہے وہ بلالیا گیا ہے بلکل باسو مجھے لگتا ہے کی اس کے لیے جس طرح کی گھٹنائیں اب تک سامنے آئی ہیں اس کے لیے کئی نہ کئی کوئی سٹریٹرجی پرشاسن کو بنا کر چلنی ہوگی اس طرح کے معاملوں میں جب کار چونکہ یہ پارمپرک طریقے سے وہ پیرلل گھڑھا کھوڑ کر اس میں بہت سمجھ جاتا ہے ایسے میں بچے کی زندگی کو بچانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کئی نہ کئی ایک نئے طریقے کے پریاس یہاں پر پرشاسن کو کرنے ہوں گے اگر یہ گڑھے بند نہیں کر سکتے تو کم سے کم نئی تکنی کی جات کریں تاکہ بچوں کی جان بچائی جا سکے دیکھیں لگاتار جیسے جیسے جو حاصل ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور ان سے پٹنے کے لیے چائیں DRF2 TMO SDRF2 TMO بچاؤ ڈلوں وہ تمام جو پریاس ہیں ان میں بھی جی بلکل آپ نظر بنایا رکھے گا پھر آپ کے پاس لٹیں گے